سماعت کے حوالے قیمتی آواز کرتا ہوں تخیل باوضو رکھتے ہوئے پرواز کرتا ہوں وصول اہل سنت کا لبادہ اور کر یارو خدا کی نام سے جلسے کمیں آواز کرتا ہوں ممبر امنور پہ تشریف فرما مقتدر محتشم بشان علماء اکرام سورہ احسام سامین اہل سنت نون حالان اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب حسول جلال کا بے پناہ احسان ہے کہ ہمارا اور آپ کا قیمتی وقت سنت الولیاء حضرت سیدنا ملک شاہدات رحمت اللہ علیہ کے مقتدر سور صفاق کے پیزان کے کرم کے چادر کے سائے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہماری حاضری اگر بارگاہ ملنگ میں قبول ہو گئی تو یقین جائے ہمارا اور آپ کا آنے کا مقصر حاصل ہو جائے گا ناشرِ مسئلہ کے آلہ حضرت مسئلہ کے آلہ حضرت کے تحفظ کے عظیم شکشیت خلیفہ حضور امین ملک حضرت حافظ وقارین عبدالسمت صاحب قبلہ کے دعوتوں کے کارڈ پا کر آپ حضرات کی اس خوبصورت زمین پر میری پہلی حاضری ہوئی حضرت اللہ مخار صاحب قبلہ کی صدارت و قیادت میں آج کا اجلاس کا خوبصورتی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور جس شکشیت نے آج کی اس جلسے کو اور علماء اکرام کے ذات کو اپنی علمی کندر سے صدایہ سوارا ہوا جو علمی سماجی جو علمی تحزیبی جو علمی ثقافتی تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو واقف رکھتا ہے اس عظیم شکشیت کے خوبصورت سور عادت اور سرپرستی میں آج کا اجلاس کامیابیوں کا سفر طے گرے گا میری براہ خلیفہ حضور نعیم ملک حضرت حافظ وقاری کمال الدین صاحب قبلہ دامت برکات بلالیہ کی ذات ہے آپ تشریف کریں اس شہر گڑوا کے سبحان اللہ ماشاءاللہ اس وقت کیا ہوا آئیے آئیے جو کھالی جگہ ہیں بھر دیجئے سمٹ کر آگئیے آگئیے جو کھالی جگہ ہیں اسے بھر دیجئے سبحان اللہ دیکھیں ہمارے سارے بھائی دھیرے دھیرے گھر آ رہے آئیے آگے 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 بڑھتے جائیں نوجوانوں پر جہاں میں جہاں تک جگہ پر آئیے کھ سکتے کھ سکتے چلے آئیے سبحان اللہ دیکھنا ماشاءاللہ بابا کا فیض چاری لے گا اور انشاءاللہ آپ مالا مال ہوتے نظر آوگے اور مج میں سے کوئی ایک مصمار کھالا ہو کر بابا کے نام پر نہ نہ لگا دے جواب دیکھیں آہا اللہ 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 سبحان اللہ اے بابا اے نوجوان آجو یار آہا ارے ولی کی بارگاہ میں آئے ہو آپ ہی لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں آجائیے ارے کرسی چھوڑیے یہ کرسی ہمارے یہ نئی ہے دوستو ہم آئے تاکرسی سے پیار کرنے والے ہیں یہ نوجوانوں بتائیں آپ اے بابا اے لانسر اے لائی سبابل ارے آونا یا جلدی سے آجائیے سبحان اللہ ارے بڑے بزرگوں کو جن کو پیٹھنے اگرمین میں تکلیف ہے ان کو پیٹھنے دیجئے آپ نوجوان ہو آپ کرسی کو نہ پیٹھو بلکہ بڑے بزرگوں کو کرسی کو پیٹھو آپ سامنے آ کر بیٹھئے اور پھر اورماہِ کرام کی خوبصورت باتوں کو سن کر اپنے قلب و جبر کو منور و مجلب فرمائیے اب جس شام سے آپ پیٹھے ہو یہی سے آخر تک بتا دینا ہے کہ ہم کو یام نہیں ہیں ہم غلامیں ملن شاہ داتا رحمت اللہ عنہ ہیں غلامی کی پہچان بتا دو تاکہ آنے والے وقتوں میں لوگ یاد کریں قوالی کو اور قوالی کے خیال کو دن سے نکال دو بتا دو کہ ہم قوالی سے نہیں جنسے سے محبت ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرات پتہ نہیں یہ کون چمن پراش استعمال کرتے ہیں آپ کے سماعتوں کے نص کو پکڑ لیا ہے بہت امدہ میں تو اسی والوں کو مرن نظر تھی لیکن میں جانا دیرے دیرے کنٹرول کرتا الحمدللہ یہ ایک ہی کام میں کرتی ہے ایسے بھی سنار کا سو ہتھوڑا اور لوہر کا ایک ہی ہتھوڑا کافی ہوا کرتا ہے یہ آپ کے علاقے کے ہیں اور آپ کے محبت اور مزاج کو پہچانتے ہیں انشاء اللہ مزاج بن جائے گا آپ کی محبتیں ملیں گی انشاء اللہ میں زیادہ دیر نہیں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے ایک مطلع پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں اس کے بعد رات پر آپ کی سماعتوں کے زمین پر عشق رسول کی لہلاتیں بھی فصل لگاؤں گا ایک شاعر کہتے ہیں کہ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ حضرات کی محبتوں کی دعاوں کا سمرہ لے کر حاضر ہوا ہوں حضرت علامہ عبدالرحف صاحب کی بلاہم اسپاہی حضرت علامہ زفراللہ صاحب کی بلاہم میں دیکھ رہا ہوں وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں اشارہ نہیں کروں گا لیکن اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو میری محبتوں کی آواز انہیں آواز دے رہی ہے کہ آپ اسٹیج محبت پر تشریف جائے میں آپ کی دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ اس کمیٹی کے تمام ممران خطر و سگریٹری سرپرست جتنے بھی نوجوان ہیں ان تمام لوگوں کے حوالے سے پہلا مطلب پہلے زمین پر خوان اللہ محترم جناب مدنی خان صاحب کی بلاہم کی تشریف آوری ہوئی ہے میں ان کا استقبال بلکم خیر مقدم کرتا ہوں اور ظاہر سی بات ہے جب قوم کے مخیر حضرات کی حاضری ہوتی جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے سماج میں صدھار بھی ہوتا جائے گا ہمارے سماج میں محبتوں کا اضافہ بھی ہوتا جائے گا ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ اگر آپ حضرات کو قیامت کے روز نبی کی شفاہ چاہیے تو ایک پر ہاتھ اٹھا کر بولدے سبحان اللہ اگر آپ کو مقدس نبی کے ہاتھوں سے آپ ایک کوثر کا پیانا چاہیے تو ذرا ہاتھ لہرہا کے بولدے سبحان اللہ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ ارے پلتا تو مسکرا کر سرکار نے کہا سورج کی دوستی ہے علی مرتزا کے ساتھ پلتا تو مسکرا کر سرکار نے کہا پلتا تو مسکرا کر سرکار نے کہا سورج کی دوستی ہے علی مرتزا کے ساتھ پلتا تو مسکرا کر سرکار نے کہا سورج کی دوستی ہے علی مرتزا کے ساتھ حضرات آپ بہت امدہ ماہوں میں آتے جا رہے ہیں لیکن جو ہر نوجوان ابھی بھی پیچھے بیٹھے ہیں ان لوگوں سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ کھڑے نہ رہیں جگہ لے کر بیٹھ جائیں ورنہ ایسے جنوجوانوں سے کبھی کبھی پانا پڑ جاتا ہے ابھی ایک جگہ جلسے میں گیا تھا کہ ایک نوجوان سے پوچھا تو بیٹھتا کیوں نہیں ہے تو وہ کہتا ہے حضرت زندگی ہے موج میں برتی ہو جاؤں فوج میں گولی چلے گی جب سرحت پر کھوٹ جاؤں گا ہوج میں کچھ لوگ ایسے اگر اس قسم کی خیالات کے آپ مالک ہیں تو آپ کھڑے رہی ہیں مجھے کوئی شکاہ نہیں ہے لیکن جو بیٹھے ہیں کبھی کبھی اپنی محمدوں کا عالم بھی لہرہ درائی جائے آئیے میں چاہتا ہوں اس وقت نظامت کے پہلے واحول میں میری ترکش کا جو پہلا دیر ہے آپ حضرات کی سماعتوں کو غیل کم کرتا ہے مدینہ شریف کے تصور کا آئینہ آپ کے نظروں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے میں چاہتا ہوں بلا تاخیر اس وقت دو تین مصروں کے لیے مدہ رسول قلیب چپنستان نسالت حضرت سید محمد رضا شمع گڑھوابی سے دودارش کرتا ہوں کہ بس وہ مائک پہ تشریف لائے بس اس دو مصروں کے ساتھ دو مصروں کے ساتھ کہ نجان مرتبہ میں وہ بشر کہا ہوگا نجان مرتبہ میں وہ بشر کہا ہوگا ارے پاؤں ہیں عرش بے تو پھین سر کہا ہوگا ماشاء اللہ